اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ آج کراچی میں دہشتگردوں کی طرف سے کراچی پولیس چیف کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا ہے کراچی کی سب سے اہم شارعہ شارعہ فیصل پر صدر تھانے کے ساتھ کراچی پولیس چیف کا دفتر ہے اور یہ انتہائی حساس علاقہ ہے اس دفتر کے آس پاس اہم عمارتیں اور دفاتر موجود ہیں جبکہ کراچی پولیس آفیس کے پیچھے پولیس لائنز میں پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ بھی رہائش پذیر ہیں آج شام ساڑھے سات بجے کے قریب یہ اطلاعات آئیں کہ مسلح دہشتگردوں نے کراچی پولیس چیف ایڈیشنل آئی جی جعوید آلم اوڈو کے دفتر کو نشانہ بنایا ہے اتدائی اطلاعات کے مطابق آٹھ سے دس افراد امارت کے اہاتے کے اندر گھسے شدید فائرنگ کی دستی بوم پھینکے اور وقفے وقفے سے زوردار دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی رہی جبکہ اطلاعات کے مطابق ابھی بھی دہشتگرد پولیس چیف کے دفتر کے اندر موجود ہیں اور فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے پولیس حکام کے مطابق اب تک تین دہشتگرد ہلاک ہو چکے ہیں جن میں سے ایک نے خود کو امارت کی چھت پر دھماکے سے اڑا دیا جبکہ دوسری طرف سیکیورٹی الکاروں کے بھی زخنی ہونے کی اطلاعات ہیں جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس اور رینجرز نے پوری علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور دہشتگردوں سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے حملے کے بعد پولیس نے شارعہ فیصل کو عواری ہٹل اور نسری کے مقام پر دونوں طرف سے بن کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ سے کود دیر پہلے بھنی آلہ سل کے مشیر مرزا بہاب نے ٹوئٹ کر کے بتایا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار کراچی پولیس آفیس کی چھت پر پہنچ گئے ہیں اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے جیو نیز کراچی کے بیورو چیف حیم صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ جیو نیز کے نمائندے راہیل سلمان جو اس وقت موقع پر موجود ہیں اور شروع سے اس واقعے کو کور کر رہے ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ راہیل پہلے آپ بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے عوام کے سامنے رکھئے گا دیکھیں شاہ سیب یہ تقریباً سوہ سات بجے کے قریب یہ دھماکہ ہوا جو ہماری پولیس اکام سے بات ہوئی اور یہاں پر جب دہشت گرد پہنچے ہیں تو ایک گاڑی میں پہنچے ہیں جو کہ ایک اقبی حصہ ہے اس کا کیپیو کی بیلنگ کا صدر پولیس لائن کہلاتا ہے پولیس والوں کے اہل خانہ وہاں پر رہش پذیر ہیں فلیٹس بنے ہوئے اور ساتھ ہی صدر تھانہ ہیں وہاں پر ایک گاڑی میں پہنچے ہیں اینی شاہدین سے ہماری بات تو بتاتے ہیں کہ چار سے پانچ افراد کو اس گاڑی سے اٹھ رہے ہیں اور انہوں نے اندہ دن فائرنگ شروع کیے ہینڈ بینیٹس پھیکے ہیں اس کے بعد وہ تمام کے تمام درشت گرد امارت میں داخل ہونا شروع ہو گئے اس کے بعد پھر یہاں پہ پولیس نے فلیٹ آرپر جب وہ رسپانس کیا یہاں پہ ڈی آئی جی لیول کے دو افسران فلیٹ آرپر موقع پر پہنچے ہیں اپنی نفری کے ساتھ اس بلڈنگ کے اندر گئے ہیں فائرنگ کا تبارلہ ہوا ہے وقت وقت سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے ہماری بات ہوئی آئی جی سین غلام نے میمن سے تو انہوں نے دو دیشن پیورٹوں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد ہی اس صورتحال پر قابو پالی جائے گا لیکن یہاں پر جو ہم نے دیکھا کہ اتنی دیر ہو گئی سات سات بجے کے دمیان یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اب تقریباً دس سوہ دس بجے کا ٹائم ہے تو تین گھنٹے اس واقعہ کو بیچ چکے ہیں اور پولیس حکام پولیس کی نفری رینجرز کی نفری اور کاؤنڈ آفش کرنے والے دیگر ادارے یہاں پر موجود ہیں لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد اج جلد اس صورتحال پر قابو پائز کے بلڈنگ کے اندر سے وقت وقت سے فائرنگ اور دھماکوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اب سے کچھ در پہلے بھی یہاں پہ شدید فائرنگ کے آوازیں آئے تھیں اور زوردہ دھماکہ ہوا تھا جس سے بلڈنگ کے شیشے بھی ٹوٹ کر باہر کی جانب گرے کچھ لوگ اس شیشے گرنے سے بھی زخمی ہوئے جو یہاں باہر جو پولیس ایلکار اور رینجرز ایلکار یہاں پہ پوزیشن لیے بیٹھے ہوئے تھے اور بلڈنگ کے اندر سے بھی کچھ زخمیوں کو باہر نکالا گیا ہے اب سے کچھ در پہلے تک جو ہے وہ نو سے دس زخمی یہاں سے شفٹ کی جا چکے ہیں ہسپٹلز میں اور مختلف ہسپٹلز جنہ اسپتال سیول اسپتال اب باسو ہسپٹلز میں جو ہے وہ حکومت کی جانب سے ایموجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ پولیس نے ایک بیترین حکمت امریکہ مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طور پر اس امارت کو اپنے گھیرے میں لیا اور آس پاس جو اسناپرز بھی یہاں پہ تائنات کر دیئے پولیس حکم نے اپنی سٹیٹیجی بنائی اور دو آلہ افثان جو کے ڈی آئی جی لیول کے افثان ڈی آئی جی مقدس عیدہ اور ڈی آئی جی ناصر آفتاب وہ اپنی نفری کے ساتھ بلڈنگ کے اندر انہوں نے فور ریسپانس کیا اپنی نفری کے ساتھ اندر گئے ہیں دہشتروں کے ساتھ مقابلہ کیا انہوں نے ہمیں اندر سے جو ہے وہ اپنی تصاویر بھی بھیجی اپنی ویڈیوز بھی بھیجی جس میں وہ دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے نظر آ رہے ہیں عمارت کے کچھ فلور جو کہ گران فلور فرسٹ فور اور میزنائن تھا وہ کلیر کرا لے گیا اس کے بعد پھر سیکنڈ فلور کو کلیر کرا لے گیا لیکن ابھی تیسہ اور چوتھا فلور جو وہ کلیر نہیں ہو سکا ہے اس کے بعد پھر ابھی تک چھت پر نہیں پہنچ سکے ہیں اب سے کچھ سے پہلے یہ اطلاعات ضرور موصول ہوئی تھی کہ چھت پر جو پولیس ایلکار پہنچ گئے ہیں لیکن پولیس حکام نے اس کی تزدیک نہیں کی ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف ابھی تک ہم نے سیکنڈ فلور تک رسائی حاصل کیے جو کہ مکمل طور پر کلیر تھرڈ فلور پر جو ہے اب سے کچھ سے پہلے دھماکہ ہوا تھا اور اس دھماکے کے بعد پھر شدید فائرنگ کا سلسلہ بھی شروع ہوا لیکن ابھی جو ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں کسی قسم کی فائرنگ کی آواز نہیں آئی لیکن یہ سلسلہ پچھلے تین گھنٹے سے جاری ہے کہ کچھ وقت ایسا بحسوس ہوتا ہے کہ مکمل طور پر سناٹا ہو گیا کسی قسم کی فائرنگ نہیں ہوتی کیونکہ دھماکہ نہیں ہوتا لیکن پھر اچانک ہی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے دھماکے شروع ہوتے ہیں اور اس واقعے کے فوری بعد جو پھر یہاں جو مین آرٹری ہے سٹرہر کی شارہ فیصل جو کہ ائرپورٹ کی جاری جاتی ہے فائرنگ سلسلہ ہوتیل سے اور اس کے دونے ٹریک مکمل طور پر ٹرافک کے لیے عام ٹرافک کے لیے بند کر دی گئے جبکہ یہاں پہ آس پاس کی سٹریٹ لائٹس اور جو دیگر امارت ہیں ان کی لائٹس بھی آف کر دی گئی جس وقت یہ واقعہ ہوا تو کے پیو کی لائٹیں جو کراچی پولیس شیف کا دفتر ہے اس کی لائٹس بھی آن تھی لیکن پھر اندر جو سٹاف موجود تھا اس نے پھر وہ انہوں نے بھی اپنی پوزیشن سمحالی یہ کی پیو کا آفیس ہے یہاں پر جو کراچی پولیس کا زیادہ تر دفتری عملہ ہوتا ہے سیکیورٹی پہ یہاں پہ اہلکار اور افسران ضرور تائنات ہوتے ہیں لیکن جو بلڈنگ کے اندر عملہ ہے وہ دفتری عملہ ہوتا اور انہیں بہت زیادہ ٹریننگ اصلہ چلانے کی نہیں ہوتی انہیں صرف بنیادی ٹریننگ ضرور دے دی جاتی ہے بطور پولیس اہلکار جو ٹریننگ کے خاصہ بھی یہ ایک حصہ بھی ہے لیکن ان کو کوئی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ فائرنگ کے پریکٹس نہیں ہوتی دفتری عملہ ہے شام کچھ کیونکہ پانچ سے چھ بجے کے درمیان عملہ جانا شروع ہو جاتا ہے اور یہ واقعہ تقریبا سوا سات بجے کے آس پاس جو کام بتاتے ہیں اس وقت پیش آیا تو دفتری عملہ جو وہ انتہائی کم تعداد میں موجود تھا لیکن اگر یہ کچھ دیر پہلے اگر ہوتا تو یقین طور پر ایک بہت بڑی تعداد ملازمین کی اندر موجود ہوتی جو کہ محصول ہو جاتی ہمارے جو ہے کچھ دیر پہلے تک رابطہ ضرور تھا جو لوگ اندر موجود ہیں انہوں نے صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا لیکن بہت سے لوگ کو جو ہے وہ ابھی عمارت سے بھی کچھ دیر پہلے نکال لیا گیا صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی پولیس نے چار طرف سے عمارت کو گھیرا ہوا ہے پولیس افسران اور اہلکاروں کی بہت پہلی تعداد رنجز کے اہلکاروں کی تعداد جو وہ اندر موجود ہیں لیکن ابھی تک عمارت مکمل طور پر کلیر نہیں کرائی جا سکی ہے فہیم صاحب آپ بتائیے گا تین دیشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں ساتھ میں مرزواب صاحب نے کہا کہ چھت تک پولیس پہنچ گئی ہے پوری علاقے کا گھیراو بھی پولیس نے کیا ہوا ہے کہا جا سکتا ہے کہ سیچویشن کافی حد تک اس وقت کنٹرول میں ہے دیکھیں میں تو اسے ایک فیلیر دیکھ رہا ہوں انٹیلیجنس فیلیر بھی اور جو سیکیورٹی کے پوائنٹ ہو پی اسے بھی ایک فیلیر ہی نظر آ رہا ہے کہ ایک ایسی عمارت جو کراچی پولیس چیپ کا آفیس ہے وہاں پر جو ہے اب تک جو ہے وہ دو تو پولیس اہلکار کنپرم ہیں جو شہید ہو چکے ہیں ان کی بوڈیز جو ہیں وہ جنہا سفتال لائے گئی ہیں اب آئی جیس صاحب نے کافی طرح پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دو دیشتگرد مارے گئے اور دو ہی لاشیں جو ہے وہ عمارت سے برامد ہوئی ہیں اور دونوں جو ہے وہ پولیس اہلکاری ہیں پولیس کی وردی میں ہی ہیں پولیس حکام کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید جو دیشتگرد ہیں وہ بھی پولیس کی وردی میں داخل ہوئے ہیں تو شاید وہ بھی ابھی تک کنفیون کا شکار ہے تیسرا دیشتگرد جو ہے کہ جا رہا ہے کہ علاق ہوا ہے تو وہ تو اس نے خود کو بلوک کیا ہے جو نظر آ رہا ہے کہ اس نے چوتھی منزل پر جو ہے وہ خود کوڑایا ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ عمارت کو بھی کافی اد تک نقصان پہنچا ہے ابھی تک عمارت کلیر نہیں ہے اور یہ عمارت کو کلیر کرنے کی سب پوزیشن میں بھی نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پوری عمارت میں راؤن فلور سے لے کر چھت تک جانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے وہ سکیڈیاں ہیں جو بتایا جا رہا ہے جو حکام ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھت پر اقلاعات موجود ہیں کہ دیشتگرد موجود ہیں اور ان دیشتگردوں میں سے مقابلہ جاری ہے لیکن ان تک رسائی سے نہیں ہو پاری کہ راستہ کیونکہ ایک ہی ہے ڈرون کے ذریعے وہ چھت کی نگرانی کر رہے ہیں چھت پر ایکٹیوٹیز تلاش کر رہے ہیں اور اسی دوران جو ہے یہ دھماکہ جو ہے وہ چوتھے اپلوٹ پر ہوا اس کے بارے میں اس میں بھی لوگ زفنی ہوئے ہیں اب تک جو ہے دو لاشیں جو دونوں جو ہیں وہ پولس اہلکار ہیں ان کی لاشیں جراس پتال پر